یہاں قدیم تاریخ سے سر فہرست مدوم ہونے والی مخلوقات کی فہرست ہے جن کے واپس آنے کا سائنسدانوں کو خدشہ ہے انہی میمت انہی میمت ایک بڑا بالوں والا ہاتھی تھا جو برفانی دور میں رہتا تھا یہ تقریباً دس ہزار سال پہلے ناپید ہو گیا سائنسدانوں کو تشویش ہے کہ کلوننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انہی میمت کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے تاہم انہیں خدشہ ہے کہ میمت جدید دنیا میں زندہ نہیں رہ سکیں گے اور یہ کہ وہ دوسرے جانوروں کو نئی بیماریاں متعرف کروا سکتے ہیں سیمیل آڈن سب ٹوٹ ٹائگر کرپان ٹوٹ ٹائگر لمبے خمدار دانتوں والی ایک بڑی بلی تھی یہ برفانی دور میں رہتا تھا اور تقریباً دس ہزار سال پہلے مدوم ہو گیا تھا سائنس دانوں کو تشویش ہے کہ کلوننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کرپان والے دانت والے شیر کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے تاہم انہیں خدشہ ہے کہ کرپان والے دانتوں والے شیروں کو جنگل میں چھوڑنا بہت خطرناک ہوگا ایک دیوہکل شارک تھی جو سینازویک ایرٹ کے دوران رہتی تھی یہ اب تک کے سب سے بڑے شکاریوں میں سے ایک تھا میگالوڈن تقریباً دو اشاریہ چھے ملین سال پہلے مدوم ہو گیا تھا سائنس دانوں کو تشویش ہے کہ کلوننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے میگالوڈن کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے تاہم انہیں خدشہ ہے کہ میگالوڈن کو سمندر میں چھوڑنا بہت خطرناک ہوگا خوفناک بھیڑیا خوفناک بھیڑیا ایک بڑا بھیڑیا جیسا جانور تھا جو پلائیسٹسین ایپک کے دوران شمالی اور جنوبی امریکہ میں رہتا تھا یہ تقریباً دس ہزار سال پہلے ناپید ہو گیا سائنس دانوں کو تشویش ہے کہ کلوننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے خوفناک بھیڑیے کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے تاہم انہیں خدشہ ہے کہ خوفناک بھیڑیے خوراک اور علاقے کے لیے دوسرے شکاریوں سے مقابلہ کریں گے سائنس دانوں کو تشویش ہے کہ کلوننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے تسمانیہ کے شیر کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے تاہم انہیں خدشہ ہے کہ تسمانیہ کے شیر شکاریوں اور بیماریوں کے لیے بہت زیادہ خطرے سے دو چار ہوں گے مسافر کبوتر مسافر کبوتر ایک پرندہ تھا جو شمالی امریکہ میں رہتا تھا یہ عربوں افراد کے ساتھ دنیا کے سب سے زیادہ پائے جانے والے پرندوں میں سے ایک تھا تاہم مسافر کبوتر کا شکار بیس او صدی کے عوائل میں ناپید ہو گیا تھا سائنس دانوں کو تشویش ہے کہ کلوننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے مسافر کبوتر کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے تاہم انہیں خدشہ ہے کہ مسافر کبوتر شکاریوں اور بیماریوں کے لیے بہت زیادہ خطرے سے دو چار ہوں گے کوگا کوگا ایک زیبرا نمہ جانور تھا جو افریقہ میں رہتا تھا انیس سو صدی کے آخر میں اسے مدوم ہونے کا شکار کیا گیا سائنس دانوں کو تشویش ہے کہ کلوننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کوگا کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے تاہم انہیں خدشہ ہے کہ کوگس شکاریوں اور بیماریوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوں گے اوراکس اوراکس ایک جنرلی بیل تھا جو یورپ ایشیا اور افریقہ میں رہتا تھا یہ جدید مویشیوں کا آباؤ ازداد تھا اوروچ سترہ اسدی میں مدوم ہو گئے سائنس دانوں کو تشویش ہے کہ کلوننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اروچس کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے تاہم انہیں خدشہ ہے کہ اوروچ کا انتظام کرنا بہت مشکل ہوگا اور وہ کھانے اور علاقے کے لیے دوسرے جانوروں سے مقابلہ کریں گے گریٹ اوک گریٹ اوک ایک بے اوران پرندہ تھا جو شمالی بہر اوکیانوس میں رہتا تھا انیس سو صدی کے وسط میں اسے مدوم ہونے کا شکار کیا گیا سائنس دانوں کو تشویش ہے کہ کلوننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے عظیم اوک کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے تاہم انہیں خدشہ ہے کہ عظیم اوکس شکاریوں اور بیماریوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوں گے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ان مخلوقات کے مدوم ہونے سے متعلق متعدد اخلاقی اور عملی خدشات ہیں یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ ختم کرنے کی کوششیں کامیاب ہوں گی اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکراب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ